بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک و سلم آج دوسرا دن ہے کہ پاکستان کے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق دینی حلقوں میں دو گروپ بنتے جا رہے ہیں ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ قاضی صاحب بڑے نیک آدمی اچھے آدمی ہیں اور انہوں نے جو قاضیانی کے متعلقہ فیصلہ اپلوڈ کیا ہے ویب سائٹ پر یا انہوں نے جو فیصلہ شائع کیا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قاضیانیوں کو آج کے بعد کھلوں کھلوں چھوٹ دے دی گئی ہے اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے اس میں واضح طور پر قرآن کی آیات مبارکہ لکھی ہیں ایسی آیات مبارکہ لکھی ہیں اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں جیسے ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جستس صاحب کی خلاف ہم نے چیزیں اپلوڈ کرنا شروع کی تو بہت سارے اچھے سنجیدہ قسم کے مذہبی دینی گھرانوں کے لوگ آکے نراض ہو رہے ہیں کہ بھی آپ نے کیا فیصلہ پڑا ہے میں اس بات کو اس ویڈیو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جبکہ دوسری طرف ایک بہت بڑا طبقہ چیف جستس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھرپور کمبین کر رہا ہے یہ فرق کیوں ہے تو پہلی بات اچھے سی یہ سمجھیں کہ ایک قادیانی کے اوپر اس بات کا کیس تھا کہ اس نے قرآن عظیم و شان کا ترجمہ لکھا اور اس ترجمہ کے اندر تحریفات کی اس ترجمہ کے اندر مرزا غلام عمد قادیانی کے متعلقہ چیزیں لکھی اور اس نے لکھ کر وہ قرآن پاک چھپوا کر خود سے وہ فری میں تقسیم کیا اچھے اس کا پروپر لمبا چوڑا ایک قانونی پراسس ہے طریقہ کار ہے ہم نے اس کو سنا سمجھا اور وہ ایک الگ معاملہ ہے اتنی سی بات آپ لوگوں کو جو ضروری پوائنٹ سمجھانا تھا اس ویڈیو میں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام ایک آئین کے چیف جسٹس ہیں ان کے پاس جب کسی قادیانی کا کوئی کیس آئے تو ان کا اپنا بھی فرض بنتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو پیاریا کا حضور خاتم النبیشین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک سپاہی سمجھتے ہیں ایک پکا سچا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ان کا فرض یہ بنتا تھا کہ قادیانی نے آپ علیہ السلام کے ایک عظیم الشان قرآن کو ہم مسلمانوں کے ایک عظیم الشان قرآن کو اس کے اندر تحریفات کی کیس کمزور بنا تھا تو ان کا فرض بنتا تھا کہ اس کمزور کیس کی کمزوریاں نکال کے اس کو سزا دیتے اور ساری باتیں ساری باتیں چھوڑ کے ایک بات آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شائر اللہ ہیں جو ہمارے شائر اسلام ہیں قادیانی ان کو استعمال نہیں کر سکتے شائر اللہ کا استعمال بلکل نہیں کیا جا سکتے یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسس صاحب پاکستان وہ اس بات کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ آئین میں یہ چیز مندرج ہے تو انہوں نے قرآن کو قرآن کو قرآن سے بڑھ کر شائر اسلام شائر اللہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اس بندے نے اس کے ترجمہ میں اتنی تحریفات کر کے لیگلی اعتبار سے قانونی اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ مجرم تو تھا ہی تھا کیس کمزور بنا جو چیزیں ہوئیں قاضی صاحب نے یہ چیز کیوں نہیں کی اس سے پوچھی کہ بھئی آپ قاضیانی ہیں آپ نے شائر اللہ اور شائر اسلام کا ایسے استعمال کیسے کر لیا آپ تو قاضیانی ہیں تو یہ ہمارا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ یہ شدید اختلاف ہے کہ انہوں نے فیصلہ کچھ اور تحریر کیا اس کو زمانت الگ دی اور عملاً جو وقلا کے ساتھ معاملات الگ کیے اور جو ان کی ذاتی ذمہ داری بنتی تھی اس ذاتی ذمہ داری سے انہوں نے رو گردانی کی اور قاضیانیت نوازی کی ہم ان کو قاضیانی نہیں کہتے ہم انہوں نے ان کو کہتے قاضیانیت نوازی کی قاضیانیت کو سپورٹ کی کہ ان کو یہ سپورٹ کی آپ کے فیصلے سے قاضیانیت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چیف جسس صاحب سے ہمیں ریلیف مل گیا ہے اور اب ہم قرآن جو اتنا مرضی اس کا ترجمہ چھاپیں جو مرضی شائر اللہ کو استعمال کریں اور ہم استعمال کر کے ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے اور سپریم کورٹ سے چیف جسس صاحب مذہبی آزادی کی بات کریں گے کہ اس ملک پاکستان میں ہریں کو مذہبی آزادی تھے لہذا جو مرضی کریں بہت عرصے سے قاضیانی مستقل مستقل شائر اللہ کا مزاک اڑا رہے ہیں شائر اللہ کا استعمال کر رہے ہیں تو اگر کیس کسی پولیس والے نے کسی بھی بندے نے کیس جو بھی بنایا قاضی صاحب نے یہاں آ کر دو نمبری کی یہاں آ کر قاضیانیت نوازی کی یہاں آ کر ملک پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلوار کیا کہ انہوں نے اس کیس کو آئین کے مطابق حل نہیں کیا بلکہ الٹا ان کو آزادی دی کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں فیصلے میں نہیں لکھا یہ باتیں فیصلے میں نہیں لکھی ہوئیں عملن انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ قاضیانیت کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے امیر آپ کا بات سمجھ آگئی ہوگی جزاکم اللہ خیرن کسی رہا